امرود کی ملتہ دو پکار کی فصلیں ہوتی ہیں ایک برسات کی فصل ایک سردیوں کی فصل امرود میں جو فلن ہوتا ہے وہ پنچانبے پرسط برسات کی فصل ہوتی ہے اور پانچ پرسط سردیوں کی فصل آتی ہے گروتہ کے حساب سے سردیوں کی فصل برسات کی فصل سے اچھی ہوتی ہے پر کئی بار کسان بھائیوں کا انرود آتا ہے کہ ہمیں برسات کی فصل بھی کچھ لینی ہے تو برسات کی فصل کو اگر ہمیں فل مکھی سے مکت برسات کی فصل لینی ہے اور فلوں کا سائج بھی اچھا لینا ہے اور فلوں کی گربتتہ بھی اچھی رکھنی ہے تو ہمیں مولتت تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امروت کی اگر آپ برسات کی فصل دیکھیں گے تو ان میں 95% فلان ہوتا ہے امروت میں بہت زیادہ فل لگتے ہیں جب زیادہ فل ہوں گے تو امروت کا فل گربتتہ یکت نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں کیا دھیان دینا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ امروت میں مولتا ایسے تین فل ایک ساخہ میں آتے ہیں اس میں سے آپ کو اس کنارے کے اگر آپ دو فل توڑ دیں اور اس والے فل میں ہم اگر بیگنگ کر دیں تو امروت کی ایک تو اس کی فلوں کی گربتتہ بہت اچھی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ جو فل مکھی کی سمسیہ ہے اس سے بھی ہمیں ندان مل سکتا ہے اگر ہم دھیان دینے والی بات ہے کہ امروت کو کچھا اور پکا دونوں کھاتے ہیں تو اس میں ہم بہت زیادہ رسانک چیزوں کا پریوگ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں امروت میں فیرومن ٹریپ کا پریوگ کرنا چاہیے جس سے کی فل مکھی میں بہت اچھے سے ندان سمبھو ہے فیرومن ٹریپ میں کسان بھائی خود بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم مارکٹ سے بھی لے سکتے ہیں امروت میں جو فیرومن ٹریپ یوز ہوتا ہے اس کو میتھائل یوزنیل ٹریپ کہتے ہیں ان ٹریپ کی قریب دس سے پندرہ ٹریپ پرتی اکڑ کے حساب سے اگر ہم امروت کے باغ میں لگائیں تو فل مکھی میں بہت حد تک ندان سمبھو ہے اگر ہم تین چیزوں کا دھیان رکھیں ایک تو تھننگ کی صحیح سمجھ جو کی یہ بلکل صحیح سمجھ چلنا ہے دوسرا امروت میں تھیلی چڑھانا تھیلی بہت ندانت آوستی ہے اگر امروت میں آپ کو پادن کرنا ہے بنا کسی کیڑے کے اور تیسرا آپ کو فیرومن ٹریپ کا پریوک کرنا ہے فیرومن ٹریپ میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک میتھائل یزنیل جو کی ایک فیرومن ہے دوسرا اس میں سپائنسائٹ کر کے ایک کیٹناسک ہوتا ہے اور اس کو ہم ایتھنول سے گھول لیتے ہیں ان تینوں کے مشٹن کا 0.1% مشٹن کو ہم ایک لکڑی کی کسی بھی لکڑی کے گتے یا لکڑی کے اس میں ڈبوکے رکھتے ہیں اور اس کے ہم ڈببے بنا لیتے ہیں اور ایسے ڈببوں کو ہم کئی پندرہ سے اکیس ڈببوں کو ہم پرتی اکڑ امرود کے باغ میں لگا دیتے ہیں اور ان کو پھر ہمیں دھیان دینا ہے کہ بیس سے پچیس دن میں ہمیں ان کو پریبارتت بھی کرتے رہنا ہے جو گھوٹیاں ہیں اس کے اندر جو فیرومن ٹریپ کے ڈببے کے اندر ڈالی گئی ہیں تو اس سے ہمیں تینوں چیزوں کا لاب ملے گا ایک تو ہمیں گروبتہ ایک تو فشل ملے گی دوسرا ہمیں کسی بھی طریقے کے کٹنا سکتا پریوگ نہیں کرنا پڑے گا اور تیسرا جب ہم فروٹننگ کریں گے تو اس کی سائز اچھی ہوگی اس میں کوالٹی اچھی ہوگی اور ہمیں کچھ حد تک برسات کی فصل کے ساتھ سردیوں کی فصل بھی بڑھ سکتی ہے ان سب باتوں کا دھیان رکھیں گے تو ہم برسات کی بہت اچھی فصل امرود کی لے سکتے ہیں